محمد یاسین جو کہ آمنہ ملک کے شہر ہیں اس واقعہ پر تمام نیوز چینلز نے خموشی اکتیار کی اس پر سوشل میڈیا سارفین اور مختلف حلقوں نے سوالات اٹھائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میڈیا ملک ریاض کے خلاف بولنے سے ڈرتا ہے کئی صحافیوں اور ٹی وی چینل مالکان کو تانے بھی دیئے گئے اس پر کچھ صحافیوں نے تو الٹا ملک ریاض کا دفاع کرنا شروع کر دیا کچھ صحافیوں کو یہ بہانہ مل گیا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن کچھ صحافیوں جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے انہوں نے اس واقعہ پر کھل کر بات کی اس پر حامد میڈ نے بھی لپکشائی کی اور انکشاف کیا کہ مجھ سمیت کئی اینکرز نے حالیہ واقعہ پر بات کی ہے لیکن ہمیں سینسر کر دیا گیا حامد میڈ نے میڈیا کی بات نہ کرنے کی وجہ یہ بھی بتائی کہ بیویوں کے ساتھ دوکھا مرد بھی کرتے ہیں اور ٹی وی چینلز کا کنٹرول مردوں کے پاس ہے اس لیے بولتے نہیں ہیں ماروی سرمت کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے حامد میڈ نے کہا کہ آپ نے درست کہا بیویوں کے ساتھ دوکھا بھی مرد کرتے ہیں اور ناظرین کے ساتھ دوکھا بھی مرد کرتے ہیں اکثر ٹی وی چینلز کی ملکیت اور کنٹرول مردوں کے پاس ہے لہٰذا وہ ٹھیکے دار کی بیٹی کے معاملے پر خموشی اکتیار کر لیتے ہیں اور اگر کوئی پاگل مرد تھوڑا سچ بول بھی دے تو اسے سینسر کر دیتے ہیں حامد میڈ نے مزید کہا کہ اگر میرا چینل مجھ پر ناجائد پابندی لگائے گا تو میں خموش نہیں رہوں گا حامد میڈ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی راز نہیں کہ میں نے ملک ریاض سے متعلق کئی بار بات کی ہے اس حقیقت کے باوجود کہ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے مجھ سمیت کئی اینکرز نے حالیہ واقعہ پر بات کی ہے لیکن ہمیں سینسر کر دیا گیا کیونکہ ملک ریاض بہت سارے چینل کے مالکان کے بہت قریب ہیں ملیہ حاشمی نے حامد میڈ کے ٹویٹ کے رد عمل میں کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں وزیراعظم عمران کان پاک فوج اور میرے خلاف زہر کوند ویڈیو تو آپ نے چینل پر ہی چلا دی تھی ملیہ حاشمی نے حامد میڈ سے مزید کہا کہ ملک ریاض کے خلاف بھی اس طرح چینل پر بات کرنے کی جھرت کر لیں ناظرین ایک اور ساریف نے حامد میڈ کے ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کا چینل اس واقعہ پر بات کرنے سے آپ کو روکتا ہے تو تارک جمیل صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ نیوز چینل پر جھوٹ چلتا ہے اور اگر سچائی کو چھپایا جائے تو یہ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے سردار امتیاز علی تاج نے حامد میڈ کو مشورہ دیا کہ پھر ازادی اظہار رائے کا چورن بھی تو نہ بیچا کریں جناب جب آپ جیسے سینئر صحافی کو اپنی مرضی کی بات چینل پر کرنے کی اجازت نہیں تو پھر لانت بیجیں اس چینل پر بطور مسلمان ہم سب کا ایمان ہے اللہ بہترین رسک دینے والا ہے حردیب کمار نے مرزا غالب کا شیر سنا کر حامد میڈ پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بات پڑھ کر عجیب لگا کہ میڈیا مالکان سچ بولنے نہیں دیتے اور آپ انہی میڈیا مالکان کو انصاف دلوانے کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں ناظرین میڈیا مالکان کی جانب سے اس روئیے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں